بی جے پی کی پریس کانفرنس ہوئی میڈیا کو سمبودت کیا عمد شاہ پردان منطری نریند موڈی نے بھی جہاں عمد شاہ نے پارٹی کے دوارہ کیے گئے خاموں کو گنوایا وہیں نریند موڈی تھوڑا کینڈڈ نظر آئے جہاں پر میڈیا سے انہوں نے بڑے ہی دوستان اور ان اوفیشل انداز میں بات کی اس کے بعد میڈیا کے سوالوں کو لے کر عمد شاہ نے بی بھرنے سوالوں کے جواب بھی دیئے بھارتی جنتہ پارٹی کی پریس کانفرنس پردان منطری راشترے ادھیکش عمد شاہ موجود رہے امیش مشرام ایسا یوگی لائف جڑ رہے ہیں امیش شاہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کی یوں کہہیں کی چناو پرچار کو ختم کرتے ہوئے ساتھوے چرن کا چناو ہے انہیس تاریک کو اس کو ختم کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے ایک بار پھر جنتہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور کئی ساری بات چیت کی راشتریا دھیکشنی اور پردان منطری نے بھی کیا کہنا چاہیے ہینا جی بلکل پانچ سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کے پردان منطری نرین موڈی بی جے پی کے راشتریا دھیکش عمیش شاہ سائی تمام نیتہ آج پریس کانفرنس کیے ہیں پریس کانفرنس کرنے کا مقصد جنتہ کو دھنے بات دینا تھا سیدھے طور پر پر پردان منطری نرین موڈی جی نے کہا ہے کہ آج سترہ مائی ہے دو ہزار چودہ میں سترہ مائی کے ہی دن جنتہ نے بہت بڑا آشرباد دیا تھا اور آج پھر سترہ مائی ہے یعنی دو ہزار انیس کا سترہ مائی ہے اور اس میں بھی جنتہ کا ہمیں پورا پیار اور آشرباد ملے گا ننانتر ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور ہر آدمی کے بکاس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں یہ جو پریف کانفین کا ہینا جی آئیوجن تھا یہ صرف صرف آئیوجن دھنے بات کا تھا انہوں نے کہا ہم جنتہ کو اور میڈیا کو بھی دھنے بات دیتے ہیں جو ہمارا یہ کارکال رہا ہے اور پھر یہ صبح دن آیا ہے یہ سترہ مائی ہے دو ہزار انیس کا کہیں نہ کہیں جنتہ پھر ہمیں ایک بار اپنا آسرباد دے گی ہم پورا پہمت میں پورا پھر سرکار بنائے گی دوسری طرف میڈیا کی طرف سے ایک سوال بری زورو شروع سے کھڑا کیا گیا وہ تھا سادھوی پرگیا دوارہ دیے گئے بیانوں سے جڑا ہوا لگتار بیجی پی خود کو اس سے کنارہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بلکل ہینا جی جو راشتی ادھیکش ہے بیجی پی کے امیش ساہ نے جب میڈیا نے ان سے سوال پوچھا کہ سادھوی پرگیا جو تھاکور ہے انہوں نے گوڑسے کو اوپر اس طرح کے بیان دی ہے تو انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ یہ بیان جو پرگیا تھاکور کے بیان نیجی بیان ہو سکتے ہیں یہ بیجی پی کے کتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی بیان بیجی پی کے نردیش پر نہیں دیا گیا ہے اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ دس دن میں ان کو جواب دینے کو کہا گیا ان کو نوٹیس دیا گیا ہے جو انشاثل سمیت ہے وہ پورے معاملے کی جاج کرے گی اور پوری ریپورٹ ایک جو ہے راشتی ادھیکش امیشہ کے نیترط میں سونگ پی جائے گی یعنی ان کے پاس وہ پوری جو ریپورٹ ہے وہ بیجی جائے گی لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے پرگیا تھاکور پر یہ بھی کہا ہی نا جی یہ ان کے نیجی بیان ہو سکتے ہیں بیجی پی کے نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں بیجی پی نے اس بیان سے کنارہ کر لیا ہے اور ساتھ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ انشاثل ہنٹا کا معاملہ ہے اس کی جاتھ ہوگی اس کی ریپورٹ بھی منگائی جائے گی جی تمام جانکاریوں کے لئے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد ہمیش بلٹر میں فلال اتنا ہی دیجے ہمیں اجازت نمسکار